آج میں آپ لوگوں کو کرائی لون کمپنی کے سٹکس سے ہم بہت آسانی کے ساتھ ونٹر میں کس طرح سے بیز بنا سکتے یہ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم سکن کو پرائپ کر لیں گے پرائپ کرنے کے لیے میں سکن پر سرم اپلائے کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہو بہت اچھی طرح سے فنگر کی پور کی مدد سے آپ کو سرم کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد میں اپلائے کر رہی ہوں پرائیمر کیونکہ ہماری موڈل کی فیس پر اچھے خاص اپن پورز ہے تو اس کو کلوز کرنا بہت ضروری ہے تو میں نے پرائیمر لیا ہے میبلن کا اچھی طرح سے اس کو بھی فنگر کی پورز کی مدد سے اپلائے کر دیں گے اچھا میں ہاف فیس پہ اس لیے اپلائے کر رہی ہوں پرڈکٹ کیونکہ آج میں آپ کو ہاف فیس پہ میک اپ کر کے بتا رہی ہوں اب باری ہے کریکٹر کی تو کریکٹر کے لیے میں نے اورنج پینٹ سٹک لی ہے کرائیلون کمپنی کی اور یہ ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے اگر آپ بگنر ہو تو آپ ہی لے سکتے ہو اور ہماری ایشین ٹونز پہ بہت ہی اچھے سی سوٹ کر جاتی ہے اچھی طرح سے فنگر کی پور کی مدد سے میں ڈارک سرکلز پر جہاں جہاں پر ڈارک پیگمنٹیشن مجھے نظر آ رہی ہے ان کے فیس پہ ایکنی مارسک ایکنی سکارس ہر جگہ پہ اپلائے کر دوں گی لیکن فنگر کی پورس کی مدد سے ٹیپ ٹیپ کر کے ہی لگاؤں گی کیونکہ مجھے بہت ہی لیس اماؤنٹ میں پروڈکٹ کو اپلائے کرنا ہے آپ لوگ بھی کبھی بھی کریکٹر کو ڈائریکلی پورا سٹک کو اپلائے مت کیجئے گا سکن کے اوپر آپ کو بھی اسی طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے ہی اپلائے کرنا ہے اب میں نے کرائیلون کا FS45 لیا ہے جو کہ ہمارے ایشین ٹون کے لیے بہت زبردست پروڈکٹ ہے آپ لوگ دیکھ لو یہ فیر ٹون کے لیے ہے آپ لوگ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہو اچھا اس کے ساتھ اگر اس ویدر میں بہت ڈرائی ہو جاتا ہے نا سٹک ہمیں یہ پروڈم آتا ہی ہے ایوری ٹائم تو آپ لوگ کیا کروگے کسی بھی اچھے برائنڈ کا سرم لے لوگے اس کے کچھ ڈرابز آپ سٹک کے اوپر اپلائے کر دوگے اور پھر آپ اس کو اسی طرح سے ڈرائی کر کے سکن کے اوپر لگا دوگے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ کو پروڈکٹ کو لگانا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ پھر ڈرائے ہو رہا ہے تو آپ پھر ایک دو ڈراب ایڈ کر لوگے اب جب آپ یہ اپلائے کر لوگے نا تو اس کے بعد آپ ڈیم سپنج کی مدد سے جو نہ گیلا ہو نہ سوکھا ہو ٹھیک ہے اس سے آپ اس کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کروگے اور پروڈکٹ کو اسکن کے اندر پینٹریٹ کرنا شروع کر دوگے اور ایک ایک ایریا کو پہلے کمپلیٹ کروگے ٹھیک ہے دیکھو میں کس طرح سے پہلے فورٹ والے پارٹ کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ سارا پروڈکٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے اسکن میں پینٹریٹ ہو جائے اور پھر آپ اس کے بعد آگے بڑھتے جاؤگے اور اسی طرح سے ٹیپ ٹیپ کروگے اور بہت ہی آرام سے آپ اسکن کے اندر اس کو پینٹریٹ کر دوگے اور یہ کام بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دو ملٹ میں ختم ہو جائے گا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو پروپرلی بلینڈ کرنے کے لیے آپ دیکھو اب نیچے اور اوپر میں کتنا ڈیفرنس ہے میں نے آدھا فیز اسی لیے لیا ہے آج تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفرنس بتا سکو کہ ہم کس حد تک شیٹ کو لائٹر کر سکتے ہیں اسکن کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ہی گورا کر دوگے اب ان کے سکن کے ساپ سے FS45 FS38 بھی بہت اچھا سوٹ کر جاتا لیکن اگر میں آئیوری لے لیتی تو پھر بہت ہی غلط شیٹ تھا اچھا اب میں نے جو لیا ہے یہ میبیلن کا فاؤنڈیشن ہے بہت ہی زبردست ہے اس کا لکفٹ فاؤنڈیشن کے میں نے دو تین ڈروپس لیے تھے اور اس کو پہلے برش کی مدد سے پورے فیز پہ اسی طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کر لوں گی اگر میں سپنج میں لیتی تو یہ پروڈکٹ سپنج میں ویسٹ ہو جاتا ٹھیکے تو آپ کو اسی طرح سے اسکن پہ آپ برش کی مدد سے یا فنگر کی پور کی مدد سے بھی ٹیپ ٹیپ کر کے ڈروپنگ کر سکتے ہو اور پھر آپ سیم ڈیم سپنج کے ذریعے اس کو بھی بلینڈ کر دوگے اب آپ دیکھو اس کو بھی ڈیم سپنج سے آپ اسی طرح سے آہستہ آہستہ ٹیپ ٹیپ کروگے اور اس پروڈکٹ کو اسکن کے اندر پینیٹریٹ کروگے اچھا یاد رہے کہ جو جو پروڈکٹ میں نے یوز کیا ہے چاہے میں نے پرائمر یوز کیا ہے چاہے میں نے سرم یوز کیا ہے چاہے وہ میں نے کریکٹر یوز کیا ہو یا فاؤنڈیشن سٹک یوز کی ہے تو آپ کو ہر پروڈکٹ کو لگانے کے بعد دو دو تین تین منٹ کا بریک دینا ہے تاکہ پروڈکٹ اسکن کے اندر اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے پینیٹریٹ ہو جائے ادھر وائز آپ ایک کے بعد ایک پروڈکٹ فوراں فوراں لگاؤ گے تو آپ کا پروڈکٹ بلکل بھی سکن کے اوپر اندر کی طرف پینیٹریٹ نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر بادی کلائنٹ کا جو بیس ہے جب تک وہ اپنے فنکشن میں پہنچے گا وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو اتنا ٹائم دینا ہے میک اپ کو اب باری آتی کنسیلر کی ویسے تو میبل ان کے فاؤنڈیشن کے بعد آپ دیکھو ہر چیز پروپرلی کور ہو گئی ان کے ڈاک سرکلز ان کی ہر چیز کور ہو گئی ہے پٹ میں نے بلکل لیس اماؤنٹ میں کنسیلر لیا ہے بلکل بھر بھر کے نئی لیا ہے آپ دیکھو اچھی طرح سے بلکل تھوڑا سا پروڈکٹ لے کے آپ لگاؤ گے میں نے مس روز کا فیر لیا ہے کیونکہ جب بھی ہم کنسیلر کو سلیکٹ کرتے ہیں ہائی لائٹڈ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو ہمیں ایک ٹون لائٹر لینا ہوتا ہے اب بھاری آتی ہے کونٹور کی کونٹور کے لیے آج کل میں جو پیلٹ یوز کری ہوں یہ ہے مس روز کا مجھے پتہ نہیں کیوں بڑا پسند آتا ہے اور یہ ہے کونٹور کا برش کٹ برش ہے اور یہ کوئی بہت بڑے برینڈ کا برش نہیں ہے یہ زویوہ کا برش ہے بہت ہی بجٹ فرینڈلی مل جاتا ہے آپ لوگ بھی اس طرح کا کوئی بھی برینڈ نون برینڈ لے سکتے ہو پروڈکٹ اچھا کونٹور کا پروپر طریقہ میں آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ آپ لوگ کو کس ایلیا سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں تک ختم کرنا ہے جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے جا کر دیکھ لو بہت ہی ریٹیل میں بتایا ہے میں نے تو آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا پروپرلی کونٹور کس طرح سی کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم چیک بون پہ کرتے ہیں چیک بون کے نیچے واری سائٹ پہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی جو لائن پہ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو لائن بہت ہی اچھی سے چلزی سی نظر ہے بہت ہی اچھی سی اس کے بعد ہم اپنے کان کا جو ائر کا سائیڈ والا پارٹ ہے وہاں پہ بھی پروپرلی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی جب ہم فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو ہمارا ایک نیچرل جو شیڈو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں بلکل بہت اچھی طرح سے انہینس کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو نیچرل فیچر سے وہ بھی انہینس ہو جائے تو فورہیٹ والے پارٹ پر آپ کا جو کانوں کا سائیڈ والا پارٹ ہے آپ کو یہاں پر بھی آپ کو کونٹور کرنا ہے تاکہ ایک نیچرل ڈیویلپ ہو جائے اب آپ دونوں طرف کا فیس دیکھو کتنا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے کتنا زیادہ تو میک اپ میں اتنا ڈیفرنٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ میں اسی برش کو میں نے اپنے دونوں فنگر یا تھم اور فنگر کی مدد سے پلیٹ کر دیا ہے اور پھر میں اپنے نوز کو بھی کونٹور کر رہی ہوں اور نوز کی کونٹورنگ کی بھی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر آلڑی موجود ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو فرس ٹائن دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ جا کے وہ ڈیٹیل ویڈیو اس کو ڈھونڈو اور اس کو جا کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل مل جائے گی اور رہی پروڈکٹ کی انفرمیشن اور چھوٹی چھوٹی کلیپس اور چھوٹی چھوٹی جو آپ لوگ کے کوشنز ہوتے ہیں اس کے آنسر کے لیے میں نے ایک اور چینل بنایا ہے جس کا نام ہے گرو اپ آپ لوگ اگر سرچ بار میں رکھو گے گرو اپ ویڈ کول سجا تو آپ کو وہ مل جائے گا تو آپ لوگ کو وہاں پر بالر سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن ملے گی اچھا اب آج جو میں نے فکسر پاوڈر لیا ہے یہ بنانا پاوڈر ہے اوکے اور اس کو لگانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں نے اس کو ہاتھوں میں لے لیا ہے اور پیزا پف کی مدد سے آپ دیکھو میں کس طرح سے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے لگا رہی ہوں میں ان جگہوں پر نہیں لگا رہی ہوں جہاں میں نے کونٹور کیا تھا اب میں نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ میں نے فاؤنڈیشن کے بعد میں فکسر لگانا بھول گئی تھی اور میں نے ڈائریکٹ ہی کونٹور لے لیا تھا تو پھر میں کیا کرتی کیا پورا فیس دھولا دیتی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم سے گلتیا ہو جاتی ہے تو ان گلتیوں کو ہمیں کور کرنے آنا چاہیے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے تو ہم اس طرح سے اگر ہم کونٹور کر لیتے ہیں تو ہم فکسر کو بعد میں پیزا پف کی مدد سے اسی طرح سے جن جن پارٹ میں ہمیں لگانا ہے پروڈکٹ کو فکس کرنا ہے ہم وہاں پر اپلائے کر دیں گے اور پھر ایک موٹو سے فلفی برش کی مدد سے ایکسس کو آپ ریموو کر دو گے تو اس طرح سے بھی آپ کا میک اپ ڈن ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی گلتی ہو جائے گی تو آپ جا کے کلائنٹ کا پورا فیس واش کراؤ گے اس کو دھولاؤ گے اور پھر میک اپ کرو گے میں چاہتی تو آپ کو کوئی اور طریقے سے بھی اس کو ایڈیٹ کر کے بتا سکتی تھی بٹ مجھ سے یہ گلتی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کو یہ بتانا چاہیے کیونکہ یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے نا برش موٹا والا برش پھینڈنے کے بعد کہ آپ کا تھوڑا سا ڈل ہو گیا لائٹ ہو گیا تو آپ کیا کرو گے کہ اس کو تھوڑا سا اور انہینس کر لوگے ٹھیک ہے اب میں نے ہائی لائٹر پیلٹ لیا ہے آج کل میرا موسٹ فیوریٹ کاشیز کا یہ ہائی لائٹر پیلٹ جو میں نے سیل میں سے لیا تھا اس کو میں نے فین برش کی مدد سے آپ دیکھو کچھ گیلا نہیں کیا برش کو کیونکہ اس کے پیگمنٹس اتنے اچھے آپ برش میں لیتے ہو فوراں سے آ جاتے اور چیک بون پر اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا مین ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو نوز کے اوپر آپ کے کیوپیڈ بو کے اوپر مطلب اپر لپ پہ جو ہمارا وی بنتا ہے وہاں پر اور ہمارے چن اور فوریڈ پہ بھی اپلائے کروگے تاکہ ہمارے جتنے بھی ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے نا وہ اچھی طرح سے ہائی لائٹ ہو جائے اور اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہے نا کہ آپ کے فین برش سے آپ کا پروڈکٹ سہی نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس کو فنگر کی مدد سے بھی اپلائے کر سکتے ہو میک اپ میں کوئی ایسا سپیسیفک رول نہیں ہے کہ آپ کو کام ایسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کو کنوینینس لگتا ہے کہ آپ کا میک اپ اس طرح سے اچھا ہوگا تو آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہو اب یہ والا جو ہے نا میرا موسٹ فیوریٹ بلشن کا شید ہے یہ بیوٹی فائی بیش میں آپ دیکھو میں برش کو چلا رہی ہوں اب آپ کو نیچے براؤن شیڈ بھی نظر آ رہے اوپر ہائی لائٹ والا کلر بھی نظر آ رہے اور بیش میں آپ کو میرا بلشن کا شیڈ بھی نظر آ رہے لیکن یاد رہے کہ آپ کو پورے فیس پر اس کو پھیلانا نہیں ہے ورنہ پھر چلزی چلزی لک نہیں آئے گا تھوڑا چبی چبی لک آئے گا ٹھیک ہے آج کل نوز پہ بہت زیادہ لگایا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا بہت ریفریشنگ لگتا ہے فیس اب آج کی ویڈیو کو کرتے end اس کو continue کریں گے آگے اللہ حافظ